کیا حل ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیکے کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں ہاؤس وائف ہیں بچوں کے لئے کتابیں ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی بچوں کو پڑھانا کتنا آسان؟ کتابیں خریدنا کتنا آسان؟ مہنگائی کے اس دور میں تو بہت مشکل ہے بلکہ بہت زیادہ تف لگتا ہے کہ کیسے یہ سارا جوہنا کمپلیٹ ہو کا پروسیجر بچوں کی پڑھائی اور ساتھ کھانا اور یہ سب کچھ اب تو بہت ڈیفکلٹ ہو رہا ہے اس لئے ہم مردو بزار میں آیا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اس طرح ہوا تھا تو وہاں بھی یہاں پر بھی ایکسپینسی بھی مطلب کبھی مل رہے ہیں کچھ لوگ کچھ ایزی بھی لگ رہا ہے لیکن باقی جو ہے نا مہنگائی نے پڑھائی تو بلکل بچوں کے لئے کمر توڑی ہوئی ہے کہ سٹڈیز تو بہت مشکل ہے والدین کا تو دل چاہتا ہے کہ بچے پڑ جائیں اور ہماری والی زندگی نہ گزارے کیونکہ ہمارا جو میڈل کلاس تب ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے ماشاء اللہ دو بچے ہیں اور کیا چاہتی ہیں ہم کے لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہےنا حالات بہتر ہوں پہلے تو ہمارے ملک کے لئے بہت دعائیں ہیں کہ سب کے لئے آسانیا کریں کہ جو ہےنا باقی حراجات پورے نہیں ہوتے تو سٹڈیز کو ہم کیسے کمپلیٹ کروائیں گے بچوں کے لئے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور اسپیشلی جو یہ اب جو حالات چاہ رہے ہیں ان میں تو بلکل بہت مشکل ہو رہا ہے بس دعا کی جا سکتی ہے سیکنڈ ہینڈ کتابیں خرید رہے ہیں نہیں آفورڈیبل نہیں نہیں آفورڈیبل بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ واقعی سکول کے ڈیونز بھی بہت زیادہ ہوا ہے ہوگئے ہمیں ہیں فنڈز ہیں فیس ہیں اور یہ سب کچھ ملا کر جو ہے نا واقسٹیشنری کا اتنا سمان ہے رائٹنگز نوٹ بکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سب کچھ فیز وغیرہ تو بکس کے لئے جو ہمیں ادھر اسی لئے آئے ہیں کیا حال ہے سر آپ کے کون کون سے کلاس کے بچوں کے کتابیں خرید لیا فائی وان اور فور کلاس فائی وان اور فور کلاس کے بچوں کا پورا پورا کورس لے لیا جی پورا پورا کتنے بیسے لگ گئے آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے میں صرف کتابیں ہیں جی صرف کتابیں اس میں کوپیز اور ڈائریز نہیں ہیں وہ شامل نہیں ہیں کافی ایکسپنسیو ہے آٹھ ہزار کی چوتھی پانچویں اور پہلی کلاس کے بچوں کی کتابیں جی ایسے ہی والدین کے لئے بچوں کو پڑھانا کتنا آسان کتنا مشکل بہت مشکل ہے اور ان حالات میں تو بہت کافی زیادہ مشکل ہے ہزیادہ مشکل ہو گئے پہلے بھی اردو بازار آتے تھے ابھی آئے ہیں پہلے تو سکول والوں سے لے لیتے تھے اب سکول والے یہی سے لے کے اپنا مارجن ایڈ کر کے وہ اس کو ڈبل قیمت پہ لے گئے ہیں وہ اور زیادہ اس میں پچیدگی ابھی یہ جو آٹھ زار کی وہاں پہ بارہ زار کی میر دیں گے بھائی یہ کوپیاں کتابیں کتابیں جو آپ نے خریدی ہیں مناسب قیمت لگ رہی ہے یا بہت مہنگی ہو گئے انہوں نے ڈسکونڈ دیا ہے دس پرسنٹ دس سے پندرہ پرسنٹ ڈسکونڈ دیا ہے ڈسکونڈ کے بات آٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے یا پھر غریب کی پاہن سے آم آدمی کی پاہن سے بائر ہے نہیں یہ زیادہ اس کے اوپر ہونا چاہیے دیکھیں ابھی گورنمنٹ کو تو دیکھنا چاہیے نہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کس طرح کے جو حالات جو چاہ رہے ہیں وہ ہر بندے کا اپنا اپنا فیڈبیک ہے لیکن مشکل ہے آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کی جوبز کیسی ہیں روزگار کے کتنے مواقع ہیں اور سیلریز کتنی بڑھتی ہیں سیلریز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں تو بڑھنے کا جو ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے پانچ پرسنٹ اگر بڑھتی ہے تو وہ پانچ پرسنٹ کچھ بھی میٹر نہیں کرتی